گرون جی رڑ لیلا میں ناغ پاس کے بس نہ ہو گئے ناغ پاس میں بند گئے بیال پاس بس بھئے کھراری نارد جی کو سمچار ملا کہ بھگوان بندن میں نارد جی ایسے ہی موقع کی تلاش ہوئی تھے ترنت گئے گرون جی گرون جی بھگوان بندن میں بند ہیں سرپوں کے بندن میں بند گئے ہیں ان کا کلیان تو آپ ہی کر سکتے ہو گرون جی کہے تلسیدہ جی وہاں بہت انوکھا سنکیت دیتے ہیں کھگپتی تبدھری کھائے مایا ناغ برود ساپوں کے پہلے ایک شب دیا مایا ناغ مایا کے ساپ تھے مایا کا ارث ماں مانے نہیں یا مانے جو جو ہو نہیں پھر بھی دکھے جس کے پربھاؤ سے اس کا نام مایا تو ساپ تھے ہی نہیں پر دکھ رہے تھے اس کا ارث ہے بھگوان میں بندن ہے ہی نہیں دکھائی دیتا ہے بھگوان میں بندن نہیں ہے پر لگتا ہے کہ بھگوان بند گئے شیطل صدیز جی مہاراج کہتے ہیں یہی باندھے سرع سرچرہ چرہ چرہ پرول کرم کی دوری جن بھگوان نے سب کو کرم بندن کی دوری میں باندھے رکھا ہے یہی باندھے سرع سرچرہ چرہ چرہ پرول کرم کی دوری اب یہ بھگوان ایک دن بندھے دکھے کہاں اولی یسودہ جی کے آنگن میں سوئی اوچھن برمہ جسومت ہٹھی باندھے ہو سکت نہ چھوڑی پر یہ لیلہ ہے بھگوان بندھن میں کبھی نہیں ہوتے دکھائی دیتے ہیں کہ بندھن میں ہیں اس لیے بھگوان کا بندھن نہیں دیکھنا چاہیے بھگوان کا تو بندھن کرنا چاہیے پر گروڑ جی گئے تو جو ناغ نہیں تھے پھر بھی دکھائی دے رہے تھے ان کو کھا گئے کھگپتی تبدھری کھائے مایا ناغ بروت لوٹ کر آئے اب گروڑ جی کو یہ شنشہ ہو گیا کہ یہ بھگوان ہے یا نہیں بھگوان تو سب کو بندھن سے مکت کرتے ہیں یہ کیسی بھگوان انہیں تو ہم نے بندھن سے مکت کیا اگر ہم نہ ہوتے تو یہ بندھن سے مکت ہوتے ہی نہیں تو رام جی بھگوان ہے یا نہیں یہ سنشہ ہو گیا اور سیدھے نارد جی کے پاس آئے گروڑ جی انہیں دیورشی مجھے سنشہ ہو گیا ہے انہیں رام جی بھگوان ہے یا نہیں شری رام بھگوان ہے یا نہیں یہ سنشہ ہو گیا ہے نارد جی منی منہ سے خلجہ ہو بھگوان کی مایا کو پھرنام ہے نارد جی انہیں من میں سوچا کہ انیک بار مجھے بھی یہی بیماری ہو چکی ہے گروڑ جی کو بھی ہو گئی گئے تھے ساپوں کو کاٹنے کے لیے پر ساپ نے ہی انہیں کاٹ لیا کون سے ساپ نے کاٹ لیا تو سنشہ کی نبرتی کہاں ہوگی کہ سدگرو ملے جہاں ہی جی میں سنشہ بھرم سمودھا آئے سدگرو کے ملنے سے سنشہ کی نبرتی ہوگی اب نارد جی سے کہا کہ آپ ہمارے سنشہ کو دور کرو تو نارد جی بولے کہ بھائیہ میرے پاس تو ایک ہی مکھ ہے جو بھگوان کے گنگائن میں لگا ہے میرا من میری مت ہی سب بھگوان میں ہی لگی ہے اب ایک مکھ والے سے کیا سمجھوگے آپ ایسا کرو ہمارے پتا جی کے پاس برمہ جی کے پاس جاؤ گروڑ جی بڑے خوش ہوئے کئی بارہ آپ نے دیکھا ہوگا روگیوں کو بھی ابھیمان ہوتا ہے ہم نے ایک روگی سے بات سنی وہ ایسے سنا رہا تھا کہہ رہا تھا مجھے ایسا ویسا روگ تھوڑی یہاں کے ڈاکٹر تو سمجھ ہی نہیں سکے اور انہوں نے کہا کہ تو وہاں جاؤ جب وہاں گئے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے برس کا کچھ نہیں ہمیں سمجھ ہوئے پھر انہوں نے وہاں بھیجا پھر وہاں سے وہاں پھر بڑی مسکل سے وہ سمجھ پائے پھر مکھ مدرہ دیکھو جیسے یہ بھی کوئی ویشیستہ ہو اسی طرح کئی لوگ جو پرشن کرتا ہوتے ہیں وہ اپنے پرشن کو ایسا شستر کی طرح رکھتے ہیں ایسا سوال کیا ان کی تو سمجھ میں ہی نہیں آیا انہوں نے کہا ان سے پوچھو اور سچ مچ ایسے لوگوں کو جب بڑے سے بڑا کوئی سمجھاتا ہے نا تو ان کا سمادان بھلے ہی ہو جائے پر ابھیمان بڑھتا ہے چھوٹے موٹے تو سمجھائی نہیں سکے ہمیں اب گرون جی کا اور ابھیمان بڑھا کہ ہم نے ایسا سوال کیا کہ نانت جی نہیں سمجھا سکے کہتے میرے بس کا نہیں میرے باپ کے پاس جاؤ برمہ جی کے پاس بھیجا اب برمہ جی کے پاس گئے گرون جی کہ مجھے سنسے ہوا ہے کہ رام جی بھگوان ہے یا منوسی ہے برمہ جی من ہی من سمجھ گئے کہ گولے پہلے یہ بتاؤ تم کو بھیجا کس نے ہے یہاں نارد جی تو نہیں ملے دولہاں انہوں نے تو بھیجا ہے برمہ جی علم سمجھ گئے کہ ایسا کام وہ ہی کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہے میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا کیوں چار مکھیں میرے اور چار وید ہیں یہ ویدوں کا واشن کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں سمجھانے کا سمجھ نہیں تم ایسا کرو شنکر جی کے پاس جاؤ اب گروڑ کے من میں اور ابھیمان ہوا کہ برمہ جی بھی نہیں سمجھا سکے ایک مکھ والے نے چار مکھ والے کے پاس بھیجا اور چار مکھ والے نے کہا کہ پانچ مکھ والے کے پاس جاؤ ایک آنن نے چطورانن کے پاس بھیجا چطورانن کہتے ہیں کہ پنچانن کے پاس جاؤ اب گروڑ جی چلے سنکر جی راستے میں مل رہے گروڑ جا رہے تھے کہلا سنکر جی راستے میں ملے تو پرنام کیا اور کہا کہ مہاراج آپ سمجھا دو رام جی بھگوان ہے کہ نہیں جان دے دو میرا سن سے دور کرو بڑی بڑیا بات کہی سنکر جی نے سنکر جی نے کہا کہ پرشن تو تمہارا ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا کیوں تم راستے میں ملے ہو ملے ہو گروڑ مارگ مہموہی کون ابھاں تھی سمجھاوہ تو ہی تم راستے کے بیچ میں ملے ہو اس لیے میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا اچھا راستے میں بیچ میں ملنے کا کیا عرض ہے سنکر جی کا ویان میں یہ تھا کہ یا تو تم وہیں رہتے جہاں تم تھے اور میں پہنچ کر تمہیں سمجھا دیتا تو تم سمجھ لیتے یا پھر تم وہاں آ جاتے جہاں میں تھا تو بینا سمجھائے تم سمجھ جاتے گردیو کا سنکت کیا ہے ان کا سنکت ہے کہ یا تو تم اپنے اجیان کو اجیان کے روپ میں سوئی کار کر کے نمرتہ پوروک شردہ سے تو وہیں رہو جہاں تمہاری استھیتی ہے اور یا پھر ہماری استھیتی تک پہنچ جاؤ اور تم تو بیچ میں ہو وہاں تک پہنچے نہیں ہو یہاں کے رہے نہیں اور ایسے آدمی کو سمجھانا بڑا مشکل ہے کیسے انہیں کوئی اجیانی ہو تو سمجھایا جا سکتا ہے اور گیانی ہو جائے تو سمجھانے کی ضرورت نہیں لیکن جو نہ گیانی ہے نہ گیانی ہو بیچ میں اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے گیانی ہے نہیں اور اپنے کو گیانی مانتا ہے تو اس کو تو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا ہے اچھا دیکھو بیچ کا سنکیش بھی بڑا سار تک ہے اچھا جتنے بھرم ہوتے ہیں ایک سجن سے میں نے پوچھا کہ بھرم کب ہوتا کہاں ہوتا اندھیرے میں تو میں نے کہا اندھیرے میں تو بھرم ہو ہی نہیں سکتا بولے اندھیرے میں ہی رسی میں سرپ کی بھرانتی ہوتی ہے ہم نے کہا نا بولے کیسے ہم نے کہا اندھیرے میں تو کچھ دکھے گئی نہیں بھرم ہوگا قائم اندھیرے میں کچھ سوجنا اپنے ہاتھ پسا رہا اپنا ہاتھ اپنے کو نہیں دکھتا ہے تو رسی کیسے دکھ جائے گا اور اس میں سام کی برحانتی کیسے ہو irritated کچھ دکھائی نہیں رہا ہے اجا پورا ادھیرہ ہو تو بھی بھرم نہیں ہو سکتا اور پورا اجالہ ہو تو بھی بھرم نہیں ہو سکتا بھرم ہوتا ہی بیچ میں ہے نہ پورا ادھیرہ نہ پورا اجالہ تبھی بھرم ہوتا اجا ایسی دیکھ لو آپ جو پوری طرح جاغہ ہوا ہے وہے بھی بھرم میں نہیں ہے اور جو گہری نیند میں سو گیا ہے اپنے بھیتر چلا گیا ہے وہیں بھی بھرم میں نہیں یہ سپنا تو بیچ میں ہی آتا ہے سپنا بیچ میں سپنے کی دشاہ کب بولے نہ پورا جاگہ ہو آدمی اور نہ پورا سویا ہو تو وہ سپنے میں ہیں اسی طرح یہ جگت کی جو بھرانتی ہوئی ہے یہ ان کو ہوئی ہے کن کو بولے جو پوری طرح نہ جاگے ہیں اور نہ سوئے ہیں اسی لئے اماں کہوں میں انبھو اپنا ست ہری بھجن جگت سب سپنا یہ بیچ کی دشاہ ہے سنکر جی وہی سنکیت کر رہے ہیں کہ تم بیچ میں ملے ہو تمہیں سمجھانا مشکل ہے نہ جاگے ہوئے ہو نہ سوئے ہوئے ہو سپنا دیکھ رہے ہو اور سپنے میں جو ہو اسے کیسے سمجھائے جا سکے اب گروڑ اور خوش ہوئے سنکر جی کا ویانگ یہ تھا کہ تم اپنے کو اگیانی مانتے نہیں ہو اس لئے وہ جگہ چھوڑ کر آگئے تم افیمان کے قارن آگے آگئے اور ہم تک پہنچ نہیں سکے اب تمہیں سمجھانا مشکل ہے تو گروڑ جی من میں بڑے خوش ہوئے کہ یہ بھی اب یہ کہیں گے کہ میں نہیں سمجھا سکتا ہم سے بڑے کے پاس جاؤ جیسے ایک مکھوالے نے کہا کہ چار مکھوالے کے پاس جاؤ اور چار مکھوالے برحمہ جی بولے کہ پنچانن شیو جی کے پاس جاؤ اور شیو جی اب کلپ نہ کرو اور سنکر جی کہیں یہ کہہ دیتے کہ ہم تو پانچ مکھوالے ہم نہیں سمجھا سکتے ایسا کرو تم ہماری پوتر کارتی کے جی سلانن جی کے پاس چلے جاؤ اجھے چلو یہاں تک تو گنیمت تھی کہ کہہ دیتے کہ سلانن جی کے پاس جاؤ اور کہیں سلانن جی یہ کہہ دیتے کہ بھائی ہمارے تو چھے ہی مکھ ہیں اگر تمہیں سمجھنا ہے تو جرہ دسانن جی کے پاس چلے جاؤ تو کیا آپ گروڑ سمجھ پاتے ہیں اسی لئے کاغوسن جی نے بڑی انوکھی بات سنکر بھدوان نے بڑی انوکھی بات کہی گروڑ اگر سمجھنا ہے تو کاغوسن جی کے پاس جاؤ گروڑ جی تو سوچ رہے تھے کہ اپنے سے بڑے کے پاس بھیجیں گے اور یہ تو کہہ رہے کاغوسن کے پاس جاؤ اور پکشنوں کے راجہ گروڑ اور جانا پڑے کاغوسن کے پاس سمجھنے کے لئے گروڑ جی بولے وہاں جانا پڑے گا سنکر جی بولے سمجھنا ہے تو جاؤ ہم تو نہیں سمجھا سکتے وہیں جاؤ پارواتی جی نے باد میں پوچھا کہ دیوازی دیو مہادیو آپ نے کیوں نہیں سمجھا دیا سنکر جی بولے اگر ہم سمجھا دیتے تو اجیان تو دور ہو جاتا اب ایمان دور نہیں ہوتا یہ سب سے یہ کہتا کہ کوئی نہیں سمجھا سکے ارے نارت جی نے تو صاف جواب دے دیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں برمہ جی بولے ہم بھی نہیں سمجھا سکتے پر سنکر جی کے پاس گئے وہ بھی بڑی مشکل سے سمجھا پائے سنکر جی بولے ہم سمجھاتے تو اب ایمان لے کر ساری دنیا میں کہتا کہ سنکر جی نے سمجھایا مجھے اور بولے کوئے سے سمجھے گا تو کسی سے نہیں کہے گا کہ کسی نے سمجھایا کہے گئی نہیں کیوں ہاں ہوئے حقین کب ابھی مانا ہوئے حقین کب موسیقی خووی چر گریپا نیدھانا نیدھانا خوبے چاہ گرپان وہ ہے دین کب ابھیوان سوئی خووے چہر نپان دھانا کین کب ابھیوانا وہ ہے کین کب ابھیوانا کین کب ابھیوانا کین کب ابھیوانا کب ابھیوان کیا ہوگا بھگوانی ابھیوان دور کرنا چاہتے ہیں کیوں گیان لینے جاؤ تو ابھیوان لے کر گروپد پنکج سیوہ تیسر بھگتی امان گروڑ وہیں بھیجے گئے گئے گروڑ جی کاغو سنجی نے اٹھ کر سواگت کیا آج دھنیا میں دھنیا اتیت جب سب بھی دہین نیجن جان رام مہ سنت سماکم دین بھو سنجی بولے مجھے سندے ہو گیا ہے تم نے جو موہ کہی جو سائیں سو نہیں کچو آچ رج گسائیں کوئی آسٹری کی بات نہیں ہے موہ ناندکین کئی کئی اجیان ہے آئی جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھو اجیان کب سے اجیان کب سے انعادی کال سے جب سے سمجھ شروع ہوئی تب سے ناسمجھی شروع ہوئی اجیان ناسمجھی کے لیے کہیں پڑھنے تو گئی نہیں سمجھداری کے لیے بھلے ہی پڑھنا پڑھے ناسمجھی کے لیے پڑھنے کی کیا جرورت ہے اے تو ساتھ ہی آئی ایک آدمی بڑا پریسان بہت پریسان دوسری نے پوچھا کیوں پریسان ہو میری پتنی کھو گئی ہے نہیں مل رہی ہے ساتھی نے کہا نام لکھا تاکہ کچھ بیوستہ کی جا سکے اس کو کھو جو آنے کی اپنا نام بتا پتنی کا نام بتا وہ آدمی بولا میرا نام تو بیوکوف ہے چلو تمہاری پتنی کا نام تو بولا فجیحت تو اس نے نام تو نہیں لکھا اور ہاتھ جوڑ کر بولا چھانتے فیجول یار آسمہ جمی اور بیوکوف اگر ہو تو فجیحتوں کی کیا کمی جہاں 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 پھجیت ہو کی نہ سمجھے بیوکوفی تو ساتھ ہی آئی تو یہ نہ سمجھی بھی اناد کال سے ہے یہ اویدیا بھی اناد کال سے ہے جب سے بھگوان تب سے یہ لیکن ایک بات ہے اجیان انادی تو ہے پر اجیان اننت نہیں ہے اس کا انت ہو جاتا ہے پر جیان انادی ہے اور اننت ہے نہ سمجھی آہی جاتی ہے کاغو سنجی نے کہا اگر آگئی تو کوئی خاص بات نہیں ہے نارد بھوک تو بیرنچ سنکادی جی منینا یک آنند آتم بادی موہ نہ اند کین کہی 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 نہ ماں نہ من تو کس کو موہ نے اندہ نہیں کیا اس لیے آپ آش شریمت کرو کاغو سنجی بھولے مجھے کئی وار ہوا مجھے کئی وار ہوا اور تب کاغو سنجی نے اپنی آتم کتھا سنائی اور اس آتم کتھا میں بھگوان کی بھگتی بھگوت ملن یہ سب تو سنایا پر کاغو سنجی نے اپنی آتم کتھا میں ایک بات کہی جب پونچھا یہ کوئے کا شریر کیسے ملا اپنے بارے میں بتاؤ تب کاغو سنجی نے کہا کلکال کا ایسا بھائیہ وہاں سمجھے جہاں سدہ چار کا پالن کرنے والی لوگوں کا ابھاؤ ہو گیا تے ہی کل جگ کوشل پر جائے جنمت بھائیہ سودر تن پائیہ جنمت بھائیہ سودر تن پائیہ اپنی کتھا سنانے شریف کاغو سنجی کیسے گروڑ جی کو گروڑ جی آئے ہیں گروڑ جی کا سنشے کاغو سنجی نے دور کیا کاغو سنجی کہتے ہیں گروڑ جی ایک بار کلی اگمے